اسلام علیکم فرنڈ ویلکم ٹو مائے چینل ای ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کوورٹ بہت زیادہ پھیل چکا ہے تو کوشش کریں کہ کوورٹ سے آپ احتیاط کریں اور بلا وجہ باہر جانے سے گریز کریں سو اب ہم جس پوڈک کے باہر میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا میں نیا ریبیو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ ہے کرسٹین کرسٹین کا پروڈکٹ ہے یہ اور یہ ہے فیس پر جو ہم ہائی لائٹر یوز کرتے ہیں یہ وہ ہے سو کرسٹین کا فیس ہائی لائٹر ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کرسٹین پاکستانی کمپنی ہے اور اس کی پروڈکٹس پاکستان میں ہی بنتی ہیں سو اس کی کوپی آنا میرا نیک خیال کے ممکن ہے کیونکہ پاکستانی پروڈکٹ ہے تو پاکستانی پروڈکٹ کی کوپی موسٹلی نہیں بنتی ہے اگر بات کیجئے اس کی پرائس کی بہت ریزنیبل پرائس ہے آپ چاہیں تو اس کی کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں چاہے وہ بیس ہو چاہے وہ ہائی لائٹر ہو چاہے وہ ان کی باقی چیزیں ہو ہر چیز میں کرسٹین کی پرائس کا مارجن بہت اچھا ہے اور بہت ریزنیبل ہے سو اگر بات کیجائے کرسٹین کی ہائی لائٹر کی تو کرسٹین کی ہائی لائٹر ہائی لی پیگمنٹیڈ ہے اس کی پیگمنٹیشن بہت اچھی ہے جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں اپنی فیس پر تو یہ بہت اچھا ایک افیکٹ دیتا ہے آپ کی فیس کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ فیس کے لئے جو کنٹورنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں نیکس ٹیپ میں ہائی لائٹر ضرورت پڑتا ہے جو کہ ہمارے فیس کے کچھ ایئے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سو جب ہم سارے فیس پر بیس کا کام کر لیتے ہیں کنٹورنگ کر لیتے ہیں بلوشن لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارا سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے ہائی لائٹر کا اگر تھوڑا بہت میں آپ کو ایک کوئک انٹرڈکشن دوں ہائی لائٹر کا تو یہ ہے کہ جب بھی ہم میک اپ کرتے ہیں تو ہمیں جن ایریاز کو اپنے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے یا جن ایریاز کو ہمیں اپنا اپنا اچھا دکھانا ہوتا ہے وہ ہم لوگ ہائی لائٹر کی مدد سے ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور جب ہم کوئی بھی پچھر بنائیں یا ہم لوگوں کو کوئی بھی انسان دیکھیں تو ایک بہت اچھی سی لوگ ہمارا فیس پر آتی ہے اور چمکتا ہوا آپ کا چہرہ لگتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے فریش لوگ آتی ہے آپ کی اگر آپ ہائی لائٹر سے فیوز کر لیتے ہیں تو آپ کے فیس کی لوگی چینج ہو جاتے ہیں کیا آپ کو بہت فریش اور سوفٹ سی لوگ دیتا ہے اگر بات کریں ویڈنگ میک اپ کی تو ویڈنگ میک اپ میں آپ جانتے ہیں کہ ہائی لائٹر کے بغیر تو میک اپ کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے اور آج کل تو ہائی لائٹر کے ریل اچھا لگتا ہے سے موید میک امی اپنے پانی کی ہائی لائٹر کمپلیٹ جو کمرکٹ میں آچکے ہیں لوگ بہت یوز کرتے ہیں نہ سف اپنے فیس کو لیے بلکہ اپنے بیوٹی بونز کو اور اپنے نیک کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور وہاں پر بھی یوز کرتے ہیں اس کلر کو سو اب میں آپ کو دکھاتے ہوں سویچز کر کے آپ کو اندازہ ہو کہ کرسٹین کی ہائی لائٹر کا پیگمنٹیشن کیسا ہے سو یہ ہے کرسٹین کا جار آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میں نے بہت زیادہ یوز کیا ہے اپنے ہر جگہ میں اس کو لے کر جاتی ہوں سو اس کے حالت کافی خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر آپ ادھر سے دیکھیں گے تو کتنا شائنی لگتے رہے سو یہ کلر ہے وائٹ کول کے نام سے ہم اس کو بلاتے ہیں یہ وائٹ کول کلر ہے تو کہ بہت ہی اپسرط لگتا ہے جب ہم میک اپ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں ہمارا پیس پر بہت اچھ لوگ دوتا ہے اب آپ کو میں کر کے دکھاتے ہوں اس کا ڈیمو یہ لیا آپ کے ہائی لائٹر بہت کم اگر کونٹیٹی میں بلیں تو یہ بہت اچھا آپ کی پیس پر ہائی لائٹ کرتا ہے آپ اس کو دیکھیں وائو اب اس کا پیگمنٹیشن چیک کریں کتنا پیگمنٹیڈ ہے اور اس کی آپ دیکھیں اس کی کتنے خوبصورت لوگ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ کتنے اچھی آ رہی ہے اور کتنا یہ دو سے بھی کتنا شاہن کر رہے ہیں ہمارا ہائی لائٹر کا ریو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کرسٹین کی پرڈکٹ کیسا لگتی ہیں آپ نے اگر کرسٹین کا ہائی لائٹر یوز کیا ہے تو اس کا ریو ضرور مجھے دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کی پرڈکٹ کیسی لگی اور آپ کو اس کا ہائی لائٹر کیسا لگا سپیشلی جو ہائی لائٹر میں نے آپ کو یوز کر کے بتائیا آپ کو یہ کیسا لگا اب دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا لوک آرہا ہے اور بہت زیادہ اچھی شائن دے رہا ہے یہ برا والا چو ایک ہوتا ہے بہت زیادہ ہارش قسم کا وہ لک نہیں دے رہا وہ سوفٹ بہت ہی الگینٹ سا لک دے رہا ہے اور میں اس ہائی لائٹر کی فین ہوں مجھے یہ ہی چاہیے ہوتا ہے جب بھی میں میک اپ کرتا ہوں میں یہ ہائی لائٹر جوز کرتا ہوں تمام میک اپ آپ کو میرا ریویو کیسا لگا آپ جو ضرور بتائیے گا آپ دعا میں ضرور یاد اٹھیں کہ مجھے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ جانتے ہیں کووٹ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہماری کانوی ہماری کانٹری کو اور تمام پوری دنیا میں ہی کووٹ کے بہت نیگٹیو بسات پھیل رہے ہیں سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ یہ جلد جلد ختم ہو اور ہماری کووٹ کی ایک وبا سے جان چھوٹ جائیں سو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اپنی فرینڈ نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے